تبیش مسیح کے نام سے اور ایک بات اس وچن کی سنگتی میں ملاقات کرنے کے لیے پربو نے جو سندر اوسر دیا ہے یہ سعب آکیتہ کے لیے ہم فرمیشر کو دنیب آ دیتے ہیں پریوں آج بھی ہم فرمیشر کی وچن کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو آپ اپنے اپنے بائبل کو لے لیں گے جن کے پاس بائبل نہیں ہے یہ دیان سے کھیال سے یہ سعب آج کو سننے کے لیے ہم آپ سے انرود کرتے ہیں پربو کی بائے کے ساتھ بکتی کے ساتھ ہم اس وچن کی سنگتی میں پرمیش کریں گے آپ جہاں کہیں بھی جنا ہو کہ سنگتی میں جتنے لوگ اس وقتی کٹے ہوئے ہیں اس وچن کو سن رہے ہیں آئیے ہم پراتنا کے ساتھ پرمیشر کی وچن میں پرمیش کریں گے آج بھی اس وچن کی سنگتی میں جیسے پتا کی مرضی سورگ میں پوری ہوتی ہے ان وچن کے دوارہ آپ سبی کے جیون میں پریوار میں ہر ایک آپ کی پرستیتی میں پرمیشر کی وچن پورا ہونے کے لیے پربو کی مرضی پوری ہونے کے لیے ہم پراتنا کریں گے پربو کا وچن ہمیں بتاتی ہے جس کام کے لیے پربو نے وچن کو بھیجے گا جب تک وہ پورا نہیں ہوتی ہے کالی سے نہیں لگتا ہے پربو اپنے کام کو پورا کرتا ہے ہم پریوں اس وسواس کے ساتھ ہم آج پرمیشر کی سن مکمیں پربو کی وچن کے لیے پرویش کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہم اپنے اپنے آنکھوں کو بند کر دیں گے ہم پربو کی عورتہ دیں گے ہالیلویہ اور ایک بار آپ کو ہمارا سنگتی میں سواگت کرتے ہیں جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹے ہوں گے وہ ہمیں اپستیت رہوں گا یہ طرح وعدہ ہے سوامی آج آپ کی وچن کے انساری سنگتی میں اپنی اپستیتی کو ہمیں دیجئے اور تُو نے یہ بھی کہا پرتیتی کرو جو پراتنا میں مانگتے ہو وہ تمہیں مل گیا ہے ہم دسواس کے ساتھ اکٹے ہوئے ہیں آج آپ کے سنمک میں اس وچن کے دور جو مانگیں گے سوامی ہم پرتیتی کرتے ہیں آپ ہمیں ہالیلویہ اس پروچن کی جیون میں برپوری میں لے چلیں گے سوامی آپ کی وچن جس مقصد سے آج ہمیں سکھا رہے ہیں سوامی کالی سے نہیں لوٹے گا آپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم پراتنا کرتے ہیں اس ورگے پتہ جتنے لوگ اس سنگتی میں اکٹے ہوئے ہیں ان سبی کو آپ کی پویتر لہو میں چھپا دیں گے ان کے ورود میں کریہ کرنی والی ہر ایک اندکار کی طاقت دشت منوش کی رکاوٹوں کو ایشو کے نم سے دھور کرتے ہوئے ہالیلویہ سمجھنے کی آتما کو ہمیں دیجئے سوامی پویتر آتما ستانتر یہ وچن کو سبی لوگ سمجھنے کے لیے سکھانے پائیں اگوائی کرنے پائیں آج جو مقصد کے ساتھ یہ سنگتی تو نے دیا ہے پربو کی اچھپورا ہونے کے لیے ہم پراتنا کرتے ہیں اپنے لوگ بھی جو لالسہ کے ساتھ ہی سنگتی میں اکٹے ہوئے سوامی ان کی لالسہ کو اتن بلائی سے آپ ترپت کیجئے گا کوئی بھی یہ سنگتی سے کالی میں نہ لوٹنے پائیں پربو یہ وچن کی سنگتی کے دوارہ سبی جیون کو سبی پریوار کو اپنے برپوری آششوں سے شانتی سے آنند سے بردینے کے لیے سفلتا کی جیون کی اور لے چلنے کے لیے سترو پر جائیون تو ہونے کے لیے پربو کے نام سے گوائی کا جیون بٹانے کے لیے پویتر آتما سہائی تک کیجئے آج ہی وچن کی سروس الکرانت تک آپ کے آت میں دیتے ہیں پویتر آتما آپ اگوائی کر اس وچن کے ویرود میں کریہ کرنی والی ہر ایک دوشتتا کی کریہ کو دوشت منوش کی کریہ کو دوشت شیطان کی یوجنا کو متی اٹھار اٹھار کے انصر ہم آندھتے ہیں ان کریہوں کو ہم سراب دیتے ہیں اور جھڑ سے مٹاتے ہیں لوگ آپ کی ستی وچن کو سن نہیں پائیں سمجھ نہیں پائیں اس کے انصر چل کر برپوری کے ساتھ سفلتہ کے ساتھ یہ جیون کو آشش میں بتانے کے لیے پویتر آتما سبھی کو مدد اور سہائی تک کر اب تک انگرے کیا ہم ہردئی سے دنیا با دیتے ہیں آگے بھی اگوائی کر اور ایک بار سروس انت تک آپ کی اگوائی کو مانگتے ہیں پربو جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کو پویتر آتما اپنا نینترن میں لے لینے کے لیے ہم پراتنا کرتے ہیں آپ ہمیں اگوائی کر یہ پراتنا پربیشو کے نام سے مانگتے ہیں سنور رہے ہیں آمین آمین پریوں ابھی جہاں کئی بھی کیوں نہ ہو ہم بکتی کے ساتھ پرمیشر کی بچھن میں ہم پربیش کرنے کے لیے جار ہم پریوں آج ہم پربیشو کی پراتنا پر دیان دینے کے لیے جار کیونکہ انتی مہینہ ہیں باروہ مہینے میں پرمیشور پہلا سبتہ ہمیں سنبھالتے ہوئے دوسری ہفتے میں لے کر آیا ہے ہم میرے دعی سے پرمیشور کو ہم دنیا بات دیتے ہیں نیا سال میں جانے کے پہلے جو تیاری کے لیے پربو نے ہمیں سندر آوصر دیا ہے اس آوصر کو پربو کی اچھا کی انسا صحیح طور سے ہم اپنے آپ کو صدی کرن کرنے کے لیے نبی کرن کرنے کے لیے جہاں جہاں ہمارا جیون میں بدلاوٹ کو لانا ہے پریورتن کو لانا ہے پربو کا پریے جیون جینے کے لیے پربو میں نردوش کا جیون جینے کے لیے پربو کی مگیمہ کا گوائی کا جیون جینے کے لیے سطر پر جائے پاک کر جینے کے لیے پربو کی اور سے رکا ہوا تمام آشش کو وقت وقت پر آ کر ہم آگے بڑھنے کے لیے یہ دی آج پربو کا آگمن ہوگا پربو کا آگمن میں پربو کے ساتھ ہے جانے کا سفلتہ کا جیون جینے کے لیے اور ایک بار پرمیشور یہ سنگتی میں ہمیں ہٹھائی دیا ایشو کی پراتنا اس جیون کی مقصد کو اشارہ کرتا ہم اپنا جیون کو سفلتہ کے ساتھ بیتانے کے لیے میرا ایشو کس طرح کا نمونہ کا جیون امارے سامنے بیتایا کس پرکار وہ امارے لیے پراتنا کیا ہے آج کر رہے ہیں اور آج ہمیں اس پراتنا کا وچن کا جیون میں کس طرح پربو میں بڑھنا چاہیے ایشو کی پراتنا کے دوارہ ہم سمجھ سکتے ہیں آم پریوں آج یوہنہ سترواں اتیائی کو ہم سب کھول دیں گے یوہنہ سترواں اتیائی کو ہم سب کھول دیں گے اس اتیائی میں ایشو مسیح کا ایک باتوں کو اشارہ کرتے ہوئے ہم سبی کے لیے پراتنا کیا ہاں پریوں آج اس پراتنا میں مول باتوں کو ہم دیکھنے جارے ہیں جو آج ہمیں اپنا جیون کو پربو میں تیاری کرنے کے لیے پربو کے ساتھ یہ سنگتی میں سفل ہونے کے لیے برپوری آنند کا جیون اس پرتبی میں جینے کے لیے آگے چل کر برپوری آنند کی جگہ جو آنند جیون کا ستل سورگ میں جینے کے لیے سترواں اتیائی میں ہم سبی کے لیے ایشو نے جن وشہی کو جور دیتے ہی بے پراتنا کیا ہے آج ہم ان پراتنا کو دیکھنے جارے ہیں ہاں پریوں یہ پراتنا کو سمجھنے کا سمجھ آج پربو ہمارے ساتھ یہ سنگتی کے دورا کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس پراتنا کو سمجھنے سے ہم کس پرکار کا جیون پربو میں بیتانا چاہیے یہ ستیتا کو بھی سمجھنے کے لیے پویتر آتمہ ہمیں سہائتہ کریں گے آہ پریوں اس لیے توڑی دیر اگل بگل کی باتوں کو بھول کر ہم اپنا دیان کو پربو کی ستیتا میں دینے کے لیے جارے ہیں پریوں بچن کو دیان سے سنیے سمجھئے تاکہ یہ پربو کی ستیتا پربو کا یوجنا آپ کا جیون میں پورا ہونا عوشیہ ہے اس لیے پورا ہونے کے لیے ہم جگہ دیں گے ہم بریوں آئیے ہم اپنے اپنے بائبل کو کھولیں گے یوغن نسو سمجھا ستروہ اتیائی پہلا بچن کو ہم پڑھیں گے اس آواج کو دیان سے سنیے گا یوغن نا ستروہ اتیائی پہلا بچن کو ہم ایشو نے ایشو نے یہ باتیں یہ باتیں کہی آؤر اپنی آنکھ کے آکاش کی اور اٹھا کے کہا یہ پیتا وہ گڑی آ پہنچا ہے اپنے پتر پربو ییشو کی مہیما کر پتر بھی تیری مہیما کرے پریوں ییشو مسیح پراتنا کا پہلا قدم میں سورگ کی اور اپنی آنکھ کو اٹھا کر پربو پراتنا کا نمونہ کو ہمارے سامنے پیش کیا وہ کہا یہ پراتنا ہم اس لیے کر رہے ہیں آپ میرے جیون میں مہیما پائیے ہم بھی آپ کا نام کو مہیما کرے پریوں آج ہم پربو میں اس پرتبی میں اس لیے جی رہے ہیں پتا کی مہیما میرے جیون میں پورا ہو ویسے ہی ہم بھی ہم اپنے پرمیشور کو مہیما کرے ہم پریوں آج ہی کیا میرا پربو میرا جیون میں مہیما پانے کا کام ہم کرتے ہیں ہم جگہ دیتے ہیں ہم اپنے کٹم میں میرا پربو مہیما پانے کا جیون کی گوائی میں ہم ہے ہم پریوں دو بات میرے جیون میں ہمارا پربو مہیما پانا چاہیے ہم بھی اس پربو کو مہیما کرنا چاہیے ہم پری میرا جیون اس لیے یہ جگت میں ہے ہم اپنے پرمیشور کو مہیما کرتے رہے میرا پربو میرے جیون کے دوارہ مہیما پاتے رہے ہم اور ایک بار یہ پہلا وچن کو پڑھ رہے ہیں دیان سے سنیے گا ہماری ہمارے لیے آج بھی ایشو جو پراتنا کر رہے ہیں اور ایک نامنا کو رکھ چھوڑے ہیں دیان سے سنیے گا ایشو نے یہ باتیں یہ باتیں کہیں اور اپنے آنکھیں اپنے آنکھیں سورگی کیوں اٹھا کر کہا یہ پتہ یہ سمئی آپ پہنچا ہے آپ ایشو کو مہیما کر کتر بھی تیرا مہیما کر کتر بھی تیرا مہیما ہم پریوں آج ایشو مسیح کو میرے جیون کے دوارہ مہیما کرنے کا جیون میں پربو اس سنگتی میں مجھے لے آیا ہے ہم پریوں ہم پہلا قدم میں اماری پراتنا میں ایشو کی مہیما ہو رہی ہے اماری جیون کی گوائی کے دوارہ کاموں کے دوارہ چال چلن کے دوارہ کیا ہم ایشو کو مہیما دیتے ہیں مہیما کرتے ہیں سورگ پربو ایشو کو مہیما کیا ہے پتہ پرمیشور ایشو کو مہیما کیا ہے آج بھی ہم اس جیون میں اس لیے ہے امارا پربو ایشو کو مہیما کرنے کے لیے اور میری جیون میں اوصر ملے مہیما پانے کے لیے آمارا آج اس پراتنا کی سنگتی میں اس لیے ہے ایشو کو مہیما کرنے کا جیون ہم بیٹھائیں ہم بیٹھائیں کیسے ہم یہ جیون کو بیٹھا سکتے ہیں کون ایشو کو مہیما کرنے کا گوائی کا جیون ستروں پر جائی پا کر بیٹھائے گا یہی نیچے ہر ایک وچن کے دوارا ایشو پربو اپنے پراتنا کے دوارا پرگٹ کرتے ہیں یہ ستیتہ کو تھوڑا دیان سے سنیے سمجھئے پویتر آتما آپ کے ساتھ اپنے کام کو کرنے پائے آئیے گا اگلا وچن ہم پڑھیں گے تیسرا وچن اور انانت جیون انانت جیون مطلب سورگیہ جیون یہ ہے کی وہ ایک ماتر وہ وہ منا پربو کے لوگ لوگ ایک ماتر سچے پرمیشور کو اور ایشو مسیح کو جس کو تُو نے جگت میں سبھی لوگوں کو بچھانے کے لیے بھیجا ہے جانے جو ایشو اس جگت میں ہم سبھی کو بچھانے کے لیے اپنا جیون کو کلواری کروس پر قربانی دینے کے لیے اپنا لہو بہا کر ہم سب جگت کے لوگوں کو بچھانے کے لیے جو کام کیا ہے جس کام کے لیے جگت میں آیا ہے پربو کا وچھن بتلا دی ہے ایک ماتر سچا پربو ایشو کو جاننا ہی اند جیون سچا پربو ایشو کو کئیسے ہم جان سکتے اس لیے بائبل اس لیے پویتر آتما کے دوارہ ہمارا پربو نے وچھن کو لکھ کر کے یہ بائبل کو ہمیں دیا یہ وچھن کو جاننے کے سمیں ہم ایشو کو جانتے ہیں جب ایشو کو جاننے لگتے ہیں اند جیون پاتے ہیں بائبل پراتنا کی سنگتی میں بائبل کو کیوں پڑھتے ہیں اس پرکار بائبل پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں کیوں سمجھاتے ہیں ہر سمجھ میں یہ ایک وشعی پر کیوں آپ کو سکھایا جاتا ہے کیوں یہ سنگتی کے دورہ وچھن کو سمجھایا جاتا ہے کیوں بولتے ہیں ان وچھن کو سننے سے نہیں پرنت اس کی انسہ چلنا ہے آگیا ماننا ہے پالن کرنا ہے یہی پیچھلے دو روی بار ہم پربو کی آگیا باغ ایک باغ دو کے دورہ ہم نے سیکھا کیوں یہ کو جاننا یہ مطلب یہ کی ستی وچھن کو جاننے کا مطلب یہ کو جاننا یہ کو جاننے کا مطلب انت جیون پانا سورگی جیون پانا ایشو میں جینے کا جیون کو پانا بھرپوری آشش کا جیون کو پانا شامتی کا جیون کو پانا آج جو لالسہ کے ساتھ پربو کے پاس آئے ہیں وہ سفلتہ کا جیون کو پانا آم آج اس پراتنہ کی سنگتی میں ہم اکٹے ہوئے تاکی ہم ییشو میں جینے کا جیون کو پانا انتی جیون سورگی جیون کو پانا بھرپوری جیون کو پانا سطر پر جائی وند ہو کر جینے کا جیون کو پانا بھرپوری آنند کے ساتھ جینے کا جیون کو پانا جو جیون آپ چھاتے ہیں جینے کے لیے لالسہ کرتے ہیں پربو سے وہ جیون ییشو میں ہیں وہ ییشو میں جو جیون ہے وہ سورگی جیون کر کے پربو کا ستی وچ اللہ دلائیں ہاں پریہ اسی آشا کے ساتھ وشواز کے ساتھ پرتی دین گریلو پراتنہ کی سنگتی کے دوارہ اپواس کی پراتنہ کی سنگتی کے دوارہ رویوار کی سنگتی کے دوارہ ہم پربو میں ہر سمئے اس پرتنہ کی سنگتی میں بڑھتے ہیں کیونکہ یہی میرا جیون کا ہلیلوی پربو کہتا ہے اسی سنگتی میں مجھے جاننا میرا ستی وچھن کو جاننا تمہارا اند جیون سورگی جیون ہے آم پریہ اسی میں آج میرا جیون میں جو کشی چاہیے شانتی چاہیے چنگائی چاہیے بھرپوری سفلتہ کا جیون چاہیے یہ سب کچھ ایشو نے اسی جیون میں دیا ہاں اس لیے ایشو مسیح کہا ہم پراتنہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ مجھے جانے ایک ماتر سچا پربو ایشو کو سچا پربو ایشو کی وچن کو جانے تاکہ یہ ان کی بھرپوری جیون ہے یہ ان کی انت جیون مطلب سوری کی جیون ہے اسی جیون میں میرے لوگوں کے لیے سب کچھ ہے اس لیے ہم اس پراتنہ کی سنگتی میں ہر سمئے اکٹے ہوتے ہیں پیار ہو آج اس پراتنہ کے دوار اب جس کارن جس مقصد سے جو سنگتی میں آپ ہمیشہ آتے ہیں پربو وہ ستیتہ کو پہلا قدم میں اشارہ کرتا ہے پریو اسی میں ہمارا جیون کا سب کشل ہے اسی میں ہمارا سکت جیون ہے اسی میں ہم پربو میں جی سکتے ہیں اسی میں ایک دی نم سورگ جانے کا یو جنا پربو نے رکھا ہے ہاں اس کا اگلا قدم میں ایش مسی اپنی پراتنا کے دوارہ ہمیں کیا سکھایا کیا جتایا کیا اشارہ کیا ہم دیکھیں گے بچان چار کو ہم پڑھیں جو کاریے تُو نے مجھے کرنے کے لیے دیا ہے اس کو پورا کر کے میں نے پرتوی پر تیری مہیمہ کی ہے ایک نم ایش پرب کہتا ہے اے سورگ پتا جو کام اس پرتوی کی جیون میں کرنے کے لیے تُو نے دیا اس کو ہم پورا کر کے آپ کا نام کو مہیمہ کیا پری آج اس پرتوی کا جیون میں پرمیشور بھی ہمیں جینے کے لیے یوج نہ دیا ہے اس لیے یہ پراتنہ کی سنگتی اس لیے یہ پراتنہ کی سنگتی میں پرمیشور کا وچھن آپ کے پاس آ رہی ہے کیونکہ یہ پرتوی پر جو جیون تو نے مجھے دیا ہے ہم نے آپ کا دیا ہوا کام کو پورا کر کے اس کام وں کے دوارہ آپ کا نام کو مہیمہ کیا ہم پہلا قدم میں بتائیں ایشو پراتنہ اپنی آنکھ کو سورگی کی اور اٹھا کر پراتنہ کیا اپنے پرمیشور کو مگی ما کرنے ایشو کو مگی ما کرنے کی پراتنہ کیا یہاں سورگی پیتہ یہ پرتوی میں میرے جیون کے دوارہ جو کرنا چاہئے ہم آپ کا کام کو پورا کیا ہم ان کاموں کے دوارہ آپ کو مگی ما کیا آج اس وچن کی جیون کے دوارہ ہم اس پرتوی میں جیون بیتائیں اس پرتوی میں کام کریں اس پرتوی میں سب کچھ کر کے ہم اپنے پرمیشور کو مگی ما کرنا چاہئے یہی پولوس آگے چل کر اپنے پتری میں لکھتا ہم جو کچھ کریں ہم پرمیشور کو مگی ما کرنے کے لئے کریں ہم دنی باد کے ساتھ کیجئے ستوٹی کے ساتھ کیجئے پرتوی مگی ما کرتے ہی کیجئے ہم آج یہ وچن آپ کے پاس آ رہی ہے یہ وچن کے دوارہ آپ اپنا جیون کو پربو میں پورا کریں اس وچن کے دوارہ آپ اس پرتوی میں پربو کا دیا ہوا اس جیون کی کاموں کو پورا کریں آج اس وچن کے دوارہ اپنے جیون کی کاموں کے دوارہ پربو کو مگی ما کریں پربو کو مگی ما کون کرے گا جو وچن کے انساء پربو کا پری جیون کی دائی ییشو مسیح کو نمونہ کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں پتا جو وقت کم اس جگت میں جینے کے لئے تو نے دیا آپ کی کام کو پورا کر کے میں نے آپ کا نام کو مگی ما کیا آج بھی ہر افتے جو وچن آپ کے پاس پہنچ رہی ہے اس وچن کے دوارہ ہم پربو میں اپنا جیون کو بتا کر اس وچن کے دوارہ کام کو پورا کر کے پتا کو مگی ما کرنا امارا کرتا ہے پیار اگلا قدم میں ایشو یہ پراتنہ میں کیا اشارہ کر رہے ہیں پڑھئیے گا چھٹو وچن وچن چھے کو ہم پڑھئی رہنے تیرا نام ان منوشوں پر پرکٹ کیا ہے ابھی پربو کو مگی ما کرنا چاہیے جیون کے دوارہ پربو کو کون مگی ما کرے گا جو پربو کو جانے گا جو پربو کی ستی وچن کو جانے گا جو سورگی جیون کو پائے گا وہ ہی پربو کو مگی ما کرے گا پہلا قدم میں ہم نے سیکھ وہ ہی اس پرتوی میں وچن کے دوارہ کام کر کے پتا کو مگی ما کرنے کا جیون کو کورا کرے گا یا بتائے گا ٹھیک ربو ابھی یہ کون جنڈ ہے یہ کون جنڈ ہے وچن چار میں ہم پڑھ رہے دیان سے سنیے میں تیرا نام ان مانوشیوں پر پرگٹ کیا ہے جن مانوش نے جگت میں سے مجھے دیا وہ تیرے اور وہ تیرے تھے وہ آپ کے ہیں اور تو نے مجھے دیا مجھے دیا انہوں نے تیرا وچن کو مان لیا آپ پریوں یہ ماتر یشو کو جاننا ہیں جاننا انت جیون سورگی جیون وہ پاتا ہے یشو کو کیسے معلوم کر سکتے وچن کے پاتے اب پربو کہا ہم ان منشیوں کو یہ ستی نام پربو یشو کو پرگٹ کیا وہ آپ کے دوارہ ہوا سوامی اسوری کے پتا آپ نے ان لوگوں کو مجھے دیا کیونکہ اسی طریقے سے وہ آپ کے ہوئے آپ کا بچن کو مانتے پھر ایک بار انتیم لائن کو ہم پڑھ رہے ہیں دیان سے سنیا کا آخری لائن بے لوگ ہاں وہ تیرے تھے اور تُو نے مجھے دیا ہے انہوں نے تیرا بچن کو مان دیا وہ تیرے لوگ تیرے لوگوں کو آپ میرا نام کو بتایا اور مجھے دیا کلیشیا میں دیا سنگتی میں دیا کیونکہ وہ آپ کی بچن کو مانتے ہیں آپ کی بچن کو اسواس کرتے ہیں اس کی آنسار کرتے ہیں چلتے ہیں پربو کو مجی مان کرتے پریوں کون پرمیشور کا لوگ کہا لائیں گے ایش مسیح اپنی پراتنہ کے دوارہ یہ ستیتہ کو ہمیں پرگٹ کرتا ہے کیا پرگٹ کرتا ہے پربو یہ آپ کے لوگ ہے یہ پربو کا لوگ ہے پربو کے لوگوں کو تو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ آپ کی بچن کو مانتے ہیں آپ کی بچن کو بسواس کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بچن کے انصار کرتے ہیں چلتے ہیں اور آپ کا نام کو مہی مان دلتے پریوں جتنے لوگ آج اس سنگتی میں پرمی اشور کی وچن کو سیکھ رہے ہیں ہم آپ سے پوچھ نا چاہتے ہیں اگر آپ پربو کا کہل آئیں گے پربو نے اگر آپ کو اپنے سنگتی میں گرہن کیا ہے یہ شو کہتا ہے اپنے لوگوں کو تو نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے لوگ ہے اسی سے ہم جانتے ہیں کیونکہ آپ کی وچن کو مانتے ہیں آپ کے وچن کو کرتے ہیں آپ کے وچن کے انصر چل کر آپ کا نام کو مہگی ما کرتے ہیں آپ ایشو کا نام کو بتایا رگٹ کیا اس کارن وہ آپ کے لوگ ہے آپ کے لوگ کر کے کیسے معلوم ہے کیونکہ وہ آپ کے وچن کے انصار چلتے ہیں وچن کو مانتے ہیں وچن کی کاموں کو پورا کر کے اپنا جیون میں گوائی بن کر پربو کا نام کو اس پرتیوی میں جگت کے لوگوں کے سامنے اپنے پربو کو مہی مانتے جتنے لوگ اس وچن کو سن رہے کیا اسی کے انصار آپ کا جیون ہے پرمی ایشو ایشو نے کہا آپ نے اپنے لوگوں کو ایشو کا نام کو پرگٹ کیا ایشو کا نام کو معلوم ہونے کے لیے مدد کیا ایشو کا نام کو جان نے کے لیے سمجھ نے کے لیے سہائیتہ کیا وہ لوگ آپ کی وچن پر چلتے ہیں آپ کی وچن کو مانتے ہیں آپ کی وچن کی کاموں کو پورا کر اپنا پرمی ایشو کو مہیمہ کرتے ہیں اسی جیون کو آج آپ اور میرے لیے پریو پربو نے دیا ہے یہی پربو کے لوگ ہیں یہی پربو کے لوگوں کے ہم بھی پراتنہ کرنا میرے لیے میرا پربو جو پراتنہ کیا ہے آج کر رہا ہے ایک اشارہ ایک جلق ایک نامونا کو یہ سترہ کا ایک سلے پر چبیس پورے اتیائی میں پرمیش اپنی پراتنہ کی منشاہ کو نامونا کو پرگٹ کر کے پربو نے ہم پر پریم کیا ہے پربو نے ایشو ایک ماتر سچا پرمیش کر کے تیسرا وچن کے انصار ہم کو پرگٹ کیا ہے امارا جیون میں پربو نے کام کیا ہے اس کارن آج اس وچن کو ہم بسواس کر کے اس وچن کے انصار چلنے کے لیے اس وچن کے انصار ماننے کے لیے اس وچن کی کام کو پورا کر کے پربو کو مگیمہ کرنے کے لیے ہم کو پربو نے اس پراتنہ کی سنگتی میں لے آیا مقصد یہ ہے کیا آپ اس جگہ میں پربو کا کہلانے کی جگہ میں ہے آپ کا کٹم پربو کا ہے آپ کا جیون پربو کا ہے بول کر کہلانے کی جگہ پر آپ ہے اس لیے یہ پربو کو ہم عدین کر رہے منن کر رہے سیکھ رہے پربو اپنے لوگ کونے وہ کیا کرتے ہیں وہ کس پرکار جیئیں گے پربو اپنے لوگوں کے لیے کیا پربو کیا کس طرح کا جیون سفلتا کے ساتھ بیتانا ہے کر جو برات نہ کیا وہی ستیتا کو یوہنہ سترہ میں دیکھ رہے اس کا اگلا قدم میں پربو نے کیا کہا آٹ و چن کیونکہ جو بچن تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں انہیں پہنچا دیا دیکھ یہ کہتا ہے اے سوری پیتا آپ کے لوگوں کا آپ مجھے دیا ان لوگ کو میرے نام کو معلوم ہونے کے لئے مدد کیا وہ لوگ آپ کی وچن کو مانتے ہیں چلتے ہیں ان کام کے دور آپ کا نام کو مجھمہ کرتے بول کر کہ ایش پربو کہتا ہے جو وچن آپ مجھے دیئے ہیں وہ وچن کو مان وقت وقت پر دیتا پریوں ہر سنگتی میں پرمی اشتر کی وچن آپ کے پاس کئی سے پہنچ تی یہ پراتنا کے دوارہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور ایک بار اس آٹوہ وچن کو سورو سے پڑھئے گا کیون کیون کی جو وچن تو نے مجھے دیا ایشو پربو کا جو وچن تو نے مجھے دیا سوری پیتا میں نے اس وچن کو پہنچ دیا اور انہوں نے اس کو گرہن کیا سچ سچ جان لیا ہے میں تیرے اور سے آیا ہوں پربو کی مگی ماں ہو نہیں پائیں پربو اب جو وچن مجھے دیا وہ وچن کو میں اپنے لوگوں کو پہنچ آیا وہ وہ وچن کو گرہن کر کے یہ بات کو سچ سچ وزواز کیا ہم سورگی کی اور سے ہے پریوں ایشو پربو پہلا قدم میں کہا پربو پربو ایشو کو جاننا انت جیون میرے لیے وہ سورگی جیون دوسری قدم میں ایشو مسی اور ایک نمون کو جور دیا اس لیے وہ تیرا کہلاتے ہیں کیونکہ وچن کو مانتے اس پر چلتے اپنے کاموں کے دوارہ پربو کو مہیمہ کرتے اگلا قدم میں پربو کہتا ہے جو وچن آپ مجھے دیا ہے سوری کے پیتا ہم یہ وچن کو اپنے لوگوں تک پہنچ آتے ہیں میں بھی یہ وچن کو گرہن کر کے سچ سچ یہ سورگ کی ستیتہ ہے پربو پربو جو پہنچ پہنچ آتا ہے اس کو گرہن کرنے کا سمیہ وشواس کرنے کا سمیہ مان نای کا سمیہ سورگی ستیتہ کو یہ شو کی ستیتہ کو منوش جاننے لگتا ہے سمجھ نے لگتا ہے پیار یہ پیار پیار نے تیسرا بچ چل دیا پریوں ایک جیون پربو میں کس طرح ہم بیٹانا چاہیے کس وشواس میں بیٹانا چاہیے میرا سوچ اور میرا گولی میرا کرنی میرے چال کے دوارہ پربو کی ستیتہ کس پرکار مجھ میں ہونا چاہیے میرے دوارہ پرگٹ ہونا چاہیے تاکہ اس سے پیتا کی مگی مہو آم پری ایشو وقت وقت پر وچن آ رہا پربو جور دے رہے مائنے وہ نے وچن پہنچ آیا آج ایشو پربو جو چاہتے ہیں وہ وچن کو یہ سنگتی کے دوارہ آپ کو پہنچ آ رہے پریوں تاکہ آپ سچائی میں بنے رہیں سچائی کی سمجھ میں رہیں سچائی کا جیون بتائیں سچے کام کو یہ پرطی میں پورا کر اپنا پرمی ایشو کو آپ کا جیون کے دوارہ مگی ما کریں یہ پیتا کی مرز یہی ہم ایشو کے نام سے کرنے کے لیے یہ سواگیتہ کو ربو نے ہمارا جیون بتا ہے اس بات کو بتانے کے سمجھے چودہ پندرہ کو اسی اتیائی میں پڑھ گئے میں نے تیرا وچن نے پہنچا دیا اپنے لوگوں کو پہنچا دیا اور سنسار نے سنسار اپنے لوگوں کو بہر کیا جب اس وچن کی انصار میں چلنے لگے یہ وچن کے انصار جب جیون بتانے لگے یہ وچن کے انصار بھی کام کرنے لگے یہ وچن کے دوارہ اپنے پرمیشور کو مہیمہ کرنے کا سمجھ میں سنسار نے اپنے لوگوں کو بہر کیا سنسار نے اپنے لوگوں کو بہر کیا جیسا ییشو پربو سنسار کا نہیں ہے ویسے ہی بی بی سنسار کہ نہیں یہ ستیتہ پرگٹ ہونے کے لیے یہ ہوتا پریوں پھر ایک بار ایشو مسی اس جگہ میں اشار کرتا میں اپنے بچن کو جب اپنے لوگوں کو پہنچ آیا وہ سچائی کو سمجھ گیا ایشو پربو میرے لیے سورگ سے آیا کر سمجھ گیا ایشو مسی میرے لیے اپنا جیون کو کروز پر قربانی دیا سمجھ گیا ایشو میرے کارن اپنا لہو کو بہایا کر سمجھ گیا ایشو کے دوارہ یہ سب کچھ ہے کر کے ستیتہ کو سمجھ گیا جب اس جیون کو میرے لوگ بتانے لگے سنسار ان کو باہر کیا دنیا کے لوگ ان کو باہر کیا سماج کے لوگ ان کو باہر دیا گاؤں کے لوگ ان کو باہر دیا انجاتی کے لوگ ان کو باہر دیا کیونکہ ایشو پرب سنسار کا نہیں ہے میرا لوگ بھی سنسار کا نہیں ہے اس جگت میں پردیسی بن کر یکی یافتری جن کے سمان جینے کے لئے آئے ہیں یہ ترکالین جیون ہے پردیسی کا جیون مطلب ترکالین جیون ہے لیکن ہمارا ہمیشہ 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 جینے کے جگہ پرب اشارہ کر رہا سورگ میں ییشو کو جاننا یہ انت جیون سورگ کا جیون سورگ یہ جیون یہ سندتی میں آنے کے قارن یہ جیون کو پرب میں رکشہ کر کے بچ پرب میں پرب کے سنسار یہ جیون کو بنا کے تیار کر کے سورگ میں پہنچ کے لیے سورگ یہ جیون کو اپنا آنے کے لیے ییشو پرب اور ان کا وچھل ہم سبی کے لیے دیار اس کارن ہم جگت کے لوگ جگت کے لیے نہیں ہیں ہم سنسار کے نہیں ہیں ییشو پرب جائسا سنسار کے لیے نہیں ویسے ہی ہم بھی سنسار کے لیے نہیں کر کے سچائی سے یہ جیون کو بیتانے کا سمئے یہ باتیں پرگٹ ہوتی ہیں پیاروں ہم اس سے گبرانہ نہیں ہیں یہ جیون کی باتوں کو پرب ہم کو اشارہ دیتا ہے اس کے ساتھ پڑھی ہم پرب کہتا ہے ستروا بچان یہ ستیتا کے دوارہ میں اپنے لوگوں کو پویتر کرنے کے لیے پراتنہ کرتا ہوں تیرا بچان ستی ہے پویتر ہے اپنے لوگوں کو سچا بنائیے اپنے لوگوں کو پویتر کیجئے کیونکہ وہ آپ کے لوگ ہیں جگت کا نہیں ہے سانسار کا نہیں ہے وہ سورگ کے لوگ ہیں وہ پرمیشور کا ہیں پرمیشور کے لوگ سچے ہیں پویتر ہیں یہ وچان کے دورہ ان کو پویتر کیجئے یہ ستیتا کے دورہ ان کو سچا بڑھ کیا ہم تین بردی پربو کی سچائی میں بڑھنے کے لیے پربو کو بڑھنے کے لیے ہم پویتر جیون کے لیے موقع دیتے ہیں وچان کو سننے سے نہیں یہ سچائی کے دورہ یہ سچے وچان کے دورہ یہ جیون کو بتا کر کیا ہم گواہی میں پربو کو مجیمہ کرتے ہیں عیش مسیح ایک پربو کے بیٹا بیٹی کہ لانے والا کا جیون کس طرح رہتا ہے یہ باتوں کو بول کر وہ پرات نہ کر ہاں پری یہ ہم پر انیس نو وچان کو پڑھیں گے کیونکہ میں اپنے لوگوں کے لیے پرات نہ کر رہے سنسار کے لیے پہلے ہم بینت نہیں کرتے جو میرے پاس پرات نہ کرنے کے لیے پرتیدین دوڑ کے آتے ہر سمئے میرے شرن میں دوڑ کے آتے ہیں میں اپنے لوگوں کے لیے پرات نہ کرتے ہیں دنیا میں جو میرے سے نہیں کرتے پرات پیلستان میرے پاس پرات نہ کرنے جو دوڑ کے آتے ہیں میں اپنے لوگوں کے لیے پرات نہ کرتے ہیں پرنت انہی کے لیے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں جو آپ کے لوگ ہیں جو لوگوں کو ییشو کے آت میں تُو نے دیا ہے میں ان کے لیے پرات نہ کر پریوں یہ سچائی کو آج کی سندے سے آپ کو سمجھ نہ ہے آج کی وچن سے سمجھ نہ ہے آپ کو اشارہ کرتے ہیں آپ کو یاد دلاتے ہیں آپ کے لیے میں پرات نہ کر آپ کے پورے کھٹم کے لیے آپ کے پرست کے لیے آپ کے بالوچوں کے لیے آپ پرات نہ کر آپ کی تمام باتوں کے لیے آپ کا پربیش آپ کے لیے پرات نہ کر یہاں نووہ مچن نے پربو کہتا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے پرات نہ کرتے دنیا کے لیے نہیں سب سے پہلے میرا شرن میں آ کر جو پھکار میرا بچن پر بسواز کرتے ہیں بچن کی انصار جیون بیتاتے ہیں بچن کی قوموں کو پورا کر کے اپنے پرمیش کو مہم کرتے ان کے لیے ہم سب سے پہلے پھرات کر کیونی وہ ربو کے لوگ ہیں ہاں ربو کے لوگ کہلانے میں کتنا دن یہ جیون ہے کتنا سوباغ یہ جیون ہے یہ شکر ربو کہتا ہے ان کے لیے ہم ہر سمئے پھرات نہ کرتے دنیا کو بھی بعد میں جب میرے شرن میں آتا ہے میں ان کے لیے سب سے بڑھ کر پھرات نہ کر دیں کیونکہ وہ پیتا کا ہے میرے آت میں دیا ہوا میرا جیون ییشو کے آت میں اس لیے ییشو وقت وقت پر یہ سنگتی کے دورہ وچن دے رہے ہیں سچائی کو جانیں سچائی کو سمجھیں سچائی کے انصار جیون بیتائیں ان سچے وچن کے دورہ کام کر اپنا پرمیشور کو ماغی ماغ کر رہے یہ وچن مجھے پویترتہ کی جیون میں سچائی کا جیون میں پربو کی گوائی بن کر ستر پر جائی پانے کے لیے پرمیشور یہ سنگتی میں یہ وچن کا جیون کی کیا ہے ییشو پربو پراتنہ کر رہے یہ جیون کا مقصد پورا ہو نہیں پربو اپنے لوگوں کے ساتھ پورا ہو نہیں پھائیں یہ ییشو کی پراتنہ ہے یو ہنہ ستر وادی آئی اتنا میں نہیں ایشو میں سے اور کونسی بات کو خیلے وچن کو جاننا ایک مطر سچا پربو ییشو کو جاننا سچا فرمیشور ییشو کو جاننے کا مطلب سوریگی یا جیون کو پانا دوسرا اس بچن کو جو مانتے ہی پربو میں چلتے ہیں یہ بچن کی دوارہ کرتوی میں دیا ہوا سمئے میں جب ہم اپنے قوم کو پورا کر کے پربو کو مجھ مطلب دیں پربو کرتا ہے میں ان کے لیے سب کچھ ہے پرتوی کے لیے بھی نہیں میں ان کے لیے لگتار پرات نہ کر میں کوئی بھی سمسی آیا فکر نہ کر چنت نہ کر آپ کا جیون کے لیے آپ کا گھر کے لیے آپ کی پرست تی کے لیے یہ جن رن تر پرات نہ کر پر وہ پربو ایش ہے منوش بل سکتا رن تو پربو نے کہا دود پلانی والی ماں بول سکتی ہے پر ہم نہیں بول گا میں کبھی بھی نہیں چھوڑ گا کبھی بھی نہ تیاغ گا جیسی ماں سمبالتی ہے ویسے آپ کو سمبال ہم پری پربو اگلا وچن میں اس جیون کی سفلتہ کے لیے بتا رہی وقت وقت پر وچن کو دینے والا پربو ایشو ہے وقت وقت پر آپ کو پہنچ آنے والا پربو ایشو ہے کیونکہ آپ سچائی کو سمجھیں سچائی کو جانیں اور اس کے آنسار پربو کے لیے اپنا کام کو پورا کر کے مگی مانگ رہے ہم اس بچن کی جیون یہ سنگتی میں سفل ہونے کے لیے اور یہ بات کی ضرورت ہے پڑھئے گیار اوہ بچن کو ہم پڑھائیں میں اب جگت میں آیا ہم سب کے لیے ان سب نمونہ کو کڑا کیا اس پراتنہ کے دورہ ستیتہ کو ہمیں سکھا یا اس جگت میں چلتے ستیتہ کو پورا کیا ستیتہ کو اپنے لوگوں کو بتایا انت میں کلواری کروس پر اپنا جیون کو قربانی دے کر تیسرا دن جی اٹھا چالیس دن تک پھر ایک بار یہ ستیتہ کو ثابت کیا سب کو دیکھتے دیکھتے سب کا درشتی پربو میں رہنے کے سمئے دیکھتے دیکھتے پربو یشو سورگ چلا یہاں پربو کہتا ہے ہم اب یہ جگت میں نہ رہیں کیونکہ میں اپنی کام کو اپنے پربو کے لئے پورا کرنے پر رہے میں جگت میں نہ رہوں گا پرنتو یہ جگت میں رہیں گے اور میں تیرے پاس آتا ہوں اب میں سورگ میں پتا آپ کے پاس آتا ہوں یہ پویتر پتا اپنے اس نام سے جو نے مجھے دیا ہے ان کی میرے لوگوں کے ایشو کے نام سے میرے لوگوں کو رکش کر وہ ہمارے سمان ایک من میں رہیں پراتنہ کی سنگتی میں ایک من کے ساتھ رہیں پربو کے جن roasted میں ایک من کے ساتھ رہیں گہرے لوگ پراتنہ کی جگے میں پربو کے لوگ ایک من کے ساتھ رہے رویوار کی چرچ کی سنگتی میں وہ ایک من کے ساتھ رہے اس وہ ایک من کے ساتھ ایک ساتھ پربو میں سنگتی کریں ایک ساتھ پربو کی وچھن کو پائیں ایک ساتھ پربو کی وچھن کو مانیں ایک ساتھ پربو کی وچھن کی انسار چلیں ایک ساتھ وہ پربو کی وچھن کی انسار جیون بٹائیں ایک ساتھ پربو کی وچھن کے دوارہ اس جگت میں اپنا کام کو پورا کر کے پربو کو مگیما کر کے ایک دن سورگ میں پہنچ نہیں پائیں یہی پیٹا کی یہی پراتنا ایشو پتہ سے کر دے ہم یہاں نہیں ہم آپ کے پاس آنے والے اس لئے ایشو پربو مطی اٹارہ کا انیس بیس میں مچن دیا جہاں ہم دو یا تین میرے نام سے اکٹے ہوں گے وہ ہمیں اپستیت رہو گا جو مانگو گے رتیتی کرو تمہیں مل گئے ہاں پریہ ابھی یہ جیون ایشو میں سفل ہو کر ایک دین پربو کے آگمن میں مجھے سورگ جانے کے لئے جس گریلو پراتنا کی سنگتی میں پربو آپ کو رکا ہے جس چرچ کی سنگتی میں آپ کو رکا ہے جس باٹیکا میں آپ کو رکا ہے ایشو مسیح پراتنا کر رہے ہیں وہ یک من میں ہو وہ یک ساتھ اپنے جند میں رہیں لگتار مچن کو پڑھیں گے تو اچھا رہے گا پڑھیں گا آگے وہاں بائیس وامچن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بائیس تیس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہم سے سنیے گا وہ مگیمہ وہ مگیمہ جو تُو نے مجھے دی مجھے دی میں نے انہیں دیتا ہے میں نے اس آدھر کی مگیمہ کا جیون کو انہیں دیتا ہے بائیسے ہی بائیسے ہی دیکھو یک مسیحیشو میں پربو کے لوگ سنگتی میں یک میں رہیں یک من میں رہیں یک مت میں رہیں جیسے کہ ہم ایک ہے پرتوی میں یہ شو رہنے کے سمائے سورگیا پتا کے ساتھ جس طرح سنگتی میں یک میں تھے ابھی پراتنا کر رہے ہیں پربو بیبی یہ آپس میں جنڈ میں جب سنگتی کرنے کے لیے پربو کے پاس آتے ہیں یک میں رہیں یک من میں رہیں یک مت میں رہیں یک ساتھ پربو میں رہتے ہیں وقت وقت پر جو وچھن کو ہم پہنچا رہے ہیں ماننے کے لیے کرنے کے لیے گرہن کر کے چلنے کے لیے پربو کو مگیمہ کرنے کے لیے یک ساتھ ایک من میں ہو کر یہ کھریں گے آگے پڑھئے گا ہم ان کے ساتھ نواز کرنا ہے جینا ہے اور تُو مجھ میں کہ میں صد ہو کر ایک ہو جائیں صد ہو کر یہ سنگتی میں پربو میں پربو کی ستیتہ میں صد ہو کر ہم ایک ہو جائیں اور سنسار جانے کی تُو ہی مجھے بھیجا اور جیسے تُو نے مجھ سے پریم رکھا میں صحیح ان سے پریم رکھا دنیا جاننا ہے ایک من کی پریم کی سنگتی کو دنیا جاننا ہے عیش مسیح پتہ کے ساتھ اپنا ایک من کو پریم کو پریم کی جیون کو جتاتے ہی اپنے لوگوں کو کھتا ہے اپنے لوگوں کے لیے پراتنہ کرتا ہے پربو کا کر کے جو کہلاتے ہیں ان کے لیے پراتنہ وہ بھی اس ایک من کی سنگتی میں پریم کے ساتھ بنے رہے جیسی آپ اور ہم رہتے ہیں پیتہ پریوں جو یہ سنگتی میں ہے اب کسی گرے لپ پراتنہ میں پربو آپ کو رکھا ہے کسی چرچ کے ساتھ آپ کو رکھا کسی باتی کا من آج کا باہد پہ biri لوگ بولتا ہیں کوئی سنستہ کسی باتی کا میں سنستہ کا نام سے جو باتی کا ہے اس باتی کا میں ایک جنڈ میں پربو رکھا ہے چرچ میں ایک جنڈ میں پربو رکھا ہے گرے لپراتنہ میں ایک چوٹے جنڈ میں پربو رکھا ہے اس جنڈ کے لیے اپنا جو کہا لاکہ ہے ان کے لیے فراتنہ کرنے کیا سمجھے ایش پربو پراتنہ کر رہے وہ یک میں رہنا چاہیے وہ پربو کا پریم میں رہنا چاہیے وہ یک ساتھ پربو کا بچن کے دوارہ جیون کی گوائی کو لوگوں کے سامنے کڑا کر کے پربو کو مہیمہ کرنے کا جیون سخترو پر اس بچن کی گوائی کے دوارہ جائی پانے کا جیون سفلتہ کے ساتھ بٹانے کے لئے مدد کیجئے کر کے ایشو پربو پراتھنا کرتے ہیں نہ کیول یہ نیچے پربو ایشو جور دیتا پچیس چبیس کو پڑیے گا پچیس چبیس کو پڑیے گا اے درمک پتہ اے درمک پتہ یہ سوری پتہ شروع کر کے یہ پبیتر پتہ شروع کر کے ابھی ایشو پربو وہ پراتھنا میں بول رہے اے درمکتہ کا پتہ سنسار نے مجھے نہیں جانا سنسار نہیں جانا سنسار بہر کیا ابھی پربو کہتا ہے سنسار سچا پربو ایشو کو نہیں جانا پراتو میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کی تو بھی نے مجھے بھیجا ہے میں نے تیرے نام کو بتایا اور بتاتا رہوں گا بتاتے رہوں گا میں نے ایشو کا نام کو اپنے لوگوں کو بتایا دنیا ایشو کا نام کو نہ جانا نہ وشواس کیا پرنت ویرود کیا بائر کیا پھر جو آپ کا کہلاتے ہیں وہ ایشو کا نام کو وشواس کیا ایشو کا وشواس کیا اور یہ بھی وشواس کیا ایشو میرے کارن سورگ سے دھرتی پر آ کر سب کچھ میرے کارن خروس پرuca پر فکر پی عمل описании کیا کر کے این لوگ وشواس کرتے ہیں آگے پڑھئے گا میں نے تیرے نام ان کو بتایا ایا appoint ایشو کا نام کو ایشو کی ستیتہ کو سوریگے پتہ اپنے لوگوں کو بتایا ہے آگے بھی بتاتے رہیں گے جیسے ابھی تک بتاتے آئے میرے لوگوں کو انت تک بتاتے رہیں گے پریوں چار بار بچن پڑے ہیں بائبل کو پڑھ لیے جان لیے نہیں نہیں ابھی تک بتایا آگے بھی بتاتے رہیں گے جائسا جائسا ان کو جینا چاہے جائسا جائسا پربو کا کام کو پھورا کرنا چاہے جائسا جائسا پربو میں سدھو کو کر یک دن سورگ پہنچنا بات کست کرتا ہے جب تک وہ مگی ماں میں پرویش نہیں کریں گے جب تک انت جیبان میں پرویش نہیں کریں گے مطلب جب تک سورگیا جیبان میں پرویش نہیں کریں گے اس پر comprue کی آخری تک میں ان کو بتاتے رہا انت تک وچھن کو پہنچاتے رہوں گا تاکہ وہ اس وچھن کی انصار کام کریں اس وچھن کی انصار جیون کو بھیتائیں اس وچھن کی انصار گبائی بن کر سترو پر جائے پا کر اپنے فرمیشور کو مگی ماں کھرتائی ایک دن سورگ میں فرمیشور ابھی تک بتاتے آیا آگے بھی بتاتے رہوں گا ابھی تک وچھن اپنے لوگوں کو دیتے آیا آگے بھی ہم اس سندھتی میں وچھن کو بتاتے رہیں گے انت تک بتاتے رہیں گے جب تک سورگ نہیں پہنچیں گے تب تک ہم مدد کر دے رہیں چار وچھن معلوم ہو گیا تو آج لوگ بٹک جاتا ہے پرید کچھ معلوم ہو گیا تو بٹک جاتے ایسا نہیں ابھی تک جس طرح اپنے لوگوں کا اپنے اگوائی کیا انت تک اسی نیم سے ایک پربو کا جنڈ پربو میں پربو کی سنگتی کے دوارہ آگے بڑھنا چاہیے اس لیے یہ گھرے لپراتنا کا سنگتی ہے اس لیے یہ چرچ کا سنگتی ہے اس لیے یہ باٹی کا کے اندر گرد پربو آپ کو ایک سنگتی میں رکا ہے پربو کا یہ کام انت تک آپ کے ساتھ پورا ہو نہ کیول یہ ہے نیچے پربو کرتا ہے مقصد یہ جیون کا مقصد انت تک بتاتے رہیں گے جو پربو نے بتایا یہ جیون کا مقصد کیا ہے چھو بیس کو پڑے گی بچن چھو بیس کو پڑے گی کہ بچن کو سمجھنے کے لیے یوہرنہ چودہ کا تین لکھ لیجئے بات میں آرام سے بیٹھ کے باتیں ایشو مسیح چودہ کا تین یوہرنہ میں کہتا ہے مجھے جانا عوش یہ ہے میرے سورگے پتا کے پاس بہت سا جگہ ہے آپ کے لیے رہنے کا ستان کو ہم تیار کریں جہاں میں رہتا ہوں وہاں آپ بھی میرے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو لے کر جانے کے لیے بہت جلدی آئیں یہ جیون یہ سارا نیم کو میں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ میرے لوگ جہاں میں رہتا ہوں سورگ میں میں میرے ساتھ نرلتر صدا کے لیے یہ ایتی آئی میں جو جو مول بات آج کی وشائی کے لیے ہے ہم نے آپ کو اشارہ کیا آج بھی یہ ایشو آپ کے لیے پھراتنا کر رہے ہیں مقصد انت میں میرے لوگ ہم جہاں رہتے ہیں وہی سورگ میں میرے ساتھ رہنا اس جیون کا مول مقصد ہے ہم پھر ایک بار چوبیس کو بڑھ رہے انتیان سے سنیے گا ہی پیتا ہی پیتا میں چاہتا ہوں جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہاں میں بھی وہاں میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہو اس لیے ان سب باتوں کے لیے ہم پھراتنا کر رہے ہیں اس لیے ان سبی باتوں کے لیے ہم پھراتنا کر رہے ہیں جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ بھی رہنا چاہیے ہیں میرا لوگ بھی رہنا چاہیے ہیں یہ سنگتی میں اس طریقے سے پرمیشور آج میرے لیے پھراتنا کر رہے ہیں میرے لیے ستیتہ کو سکھا رہے ہیں اس نیم سے جینے کے لیے بڑھنے کے لیے ماننے کے لیے گواہی بننے کے لیے پھر سکھا رہے ہیں کیونکہ مقصد انت میں جہاں میں رہتا ہوں اس سورگ میں میرے ساتھ میرے لوگ بھی رہنا تیسرا وچن میں ایک ماتر ایشو کو جاننا ہی انت جیون سورگیہ جیون کر کے جو ایشو شروع کیا اس ستی آئے کے انت میں چوبیس میں وہ اپنا مقصد کو پرگٹ کر رہے ہیں یہ سب اس لیے ہم کر رہے ہیں میرا جیون کو اس لیے کلواری خروس پر میں قربانی دے رہا ہوں میں اپنا لہو کو بہا رہا ہوں اس پرتوی میں پورا کرنے کا کام کو میں پورا اس لیے کر رہا ہوں میرے لوگوں کو بچانا میرا مقصد ہے ان کو پاپ سے چھڑانا میرا مقصد ہے ان کو سراب سے چھڑانا میرا مقصد ہے ان کو روک سے بچانا میرا مقصد ہے شہیطان کی آتوں سے نرک کا جیون سے نکال دینا میرا مقصد ہے ان کا جیون میں پرویش کر کے اس وچن کے دورہ ان کو پویتر کر کے ستی وچن کے دورہ ان کو سچا بنانے کے یہ سنگتی کو اپنے لوگوں کے لئے دیں یہ گرے لوں سنگتی کیوں نہ ہو چرچ کی سنگتی کیوں نہ ہو باتیکہ میں ایک جگہ کو ایک سنگتی کو میں اپنے لوگوں کو تاکہ وقت وقت پر میں اپنے بچن کو اپنے لوگوں کو دے سکوں وہ اس بچن کو مانے وہ اس بچن کو وشواس کریں وہ اس بچن کو خرہن کریں اس بچن کے دوارہ اپنا جیون کو بیٹا کر اس بچن کی کاموں کو اس پرتوی میں اپنی زندگی کے دورہ پورا کر کے پربو کو ملکہ کر یہ بات کو بتانے والا پرمیشتہ جس بٹیکہ میں اپنے لوگوں کو تو نے رکھا جو آپ کا کہلہ جس چرچ کی سنگتی میں تو نے رکھا جس گھرے لوگ پراتنہ کی سنگتی میں تو نے رکھا جو لوگ سنگتی میں وہ ایک من میں رہے ایک مت میں رہے کہ ایک ساتھ ہم میں بنے رہے ہم لوگوں میں بنے رہے ہمارا پریم ان کے ساتھ بنے رہے دنیا دیکھ کر جاننا ہے دیکھو یہی ترب کے لوگے گواہی کڑا ہو یہ سب کرنے کا بجا انت میں جس سورگ میں میں رہا تھا اس سورگ میں میرے ساتھ میرے لوگ بھی ہونا چاہیے اس لیے یہ سب ان کے جیون میں ہونے کے لیے ہائی پراتنہ آج یہ پراتنہ یہ ستیتہ یہ شمسی جن بات آپ کے ساتھ ہونے کے لیے پراتنہ کیا آپ کے کھٹم میں ہونے کے لیے پراتنہ کیا جس طریقے سے اس باٹیکہ میں آپ سچائی کے ساتھ ایک من میں انت تک بنے رہنے کے لیے یہ شمسی نے پراتنہ کیا پتا پتر پویتر آتما کے نام سے آج یہ سب آپ کا جیون میں ہونے ہی پھائیں ہونے ہی کھیلیے یہ ستیتہ آج آپ کے پاس پہنچ رہے یہ سب ستیتہ ایک پراتنہ کے دوارہ ایشو پربو اس نامنے کو امارے لیے پرگٹ کر کے سکھاتے اس کو سکھا کر ایشو پربو کیا بتایا ملوم ہے وہاں پڑھیے گا اسی اتیائی میں تیرہ وان وچن یہ ستیتہ کو بتاتے ہی وے سکھاتے ہی وے ایشو پربو پراتنہ ہم سبی کے لیے کرنے کے سمیں ایک وشائی کو تیرہ وان وچن میں بتایا تھوڑا پڑھیے گا تیرہ وان وچن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں جگت میں کہتا ہوں کہ وہ میرا آنند اپنے میں پورا میرے لوگ کے جیون میں میرا آنند پوری ہو جائے میرا آنند ان کی جیون کو بھر دے وہ میرے آنند میں اپنا جیون کو بھی تائیں اس کے ساتھ اور ایک دو وچن پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا سولہ باتی آئیں چوبی سوام وچن کو پڑھیں گے سولہ باتی آئیں چوبی سوام وچن کو پڑھیں گے اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا یہ سنگتی میں اس طریقے سے پراتنا نہیں کیا مانگو اس طریقے سے پراتنا کرو اس طریقے سے پراتنا میں جیون بھی تاؤو تو پاؤ گے پاؤ گے تک تمہارا آنند پورا ہو جائے گا تمہارا آنند پورا ہو جائے گا ایشو کی آنند آپ کا جیون کو بھرنے کا سمیں آپ کا جیون کا آنند پورا ہو جائے گا کوئی بھی نہیں بولتے ہیں سنگتی میں ہم پراتنا نہیں کیا سب بولتے ہیں پراتنا کرتے ہیں ہوتا نہیں ہم بہت پراتنا کر رہے ہیں یہ بات ابھی تک پورا نہیں ہوا یہ سمسی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا یہ عوض شکتہ ابھی تک پورا نہیں ہوا یہ کام پورا ہونے کے لئے یہ میرا بیٹی کا جیون کے لئے بیٹا کا جیون کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں پورا نہیں ہو رہا ہے عیشو پربکر ابھی تک آپ میرے سے نہیں مانگیں سب بول رہا ہے مانگتے ہیں نہیں ہو رہا ہے کہنے کیا مطلب سترواتی آئی ایک نمکہ جس طریقے سے ہم پراتنہ کی سنگتی میں بنا رہنا چاہئے اس ستیتہ پر بنا رہنا چاہئے اس پر بڑھنا چاہئے اس طریقے سے پراتنہ کرنا چاہئے پربکر اس طریقے سے آپ نے پراتنہ نہیں کیا نہیں مانگا مانگو آپ کا آنند پورا ہو جائے گا سترہ کا تیرہ میں کہتا ہے میرا آنند پوری سٹ ہو جائے گا پورا ہو جائے گا میرا آنند اس جگہ کو بڑھیں گا اس جیون کو بڑھ دی گا اس کٹوں کو بڑھ دی گا پڑھیے گا وہاں نیچے ست آئیس، آٹایس بھی یوہرنا سولہ ست آئیس، آٹایس بھی پڑھیں گے کیونکہ پتا کیونکہ پتا آج بھی تم سے پریم رکھتا ہے اس لیے کی تم نے ایشو سے پریم کیا ہے یہ بھی وسواس کیا میں پتہ کی اور سے سورگ سے آیا ہوں میں پتہ کی اور سے جگت میں آیا ہوں میں پھر جگت کو چھوڑ کر پتہ ایک پاس جانا ہوں جگت کو چھوڑ کر پتہ کے پاس جاؤں گا سبہ اپتے سج بارہ میں ہم سبی کے لیے لکھا ہے یہ سریر مٹی سے آیا مٹی میں چلا جائے گا لیکن یہ آتما جو پربو نے دیا ہے یہ پربو کے پاس جانا چاہیے میرا جیون پربو کے پاس سے آیا ہے پربو کے پاس جانا چاہیے پربو کے پاس جانے کے لیے یہاں یہ پراتنا ییشو پربو ہے ییشو پربو سولہ کا ستائیس اٹائیس میں اپنے لوگوں کا اشارہ کیا آپ ییشو پر پریم کرنے کے کارن سورگیے پتہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ مجھے وشواس کیے ہیں میں نے آپ سبی کے لیے سورگ سے آیا ہوں پھر سورگ جاتا ہوں سورگ سے آ کر سورگ جاتا ہے یہ آتما آج مجھ میں جو آتما پربو نے دیا پربو کے لوگ پریو یہ پربو کے پاس جانا چاہیے ایشو پربو جائیسے سورگ سے جگت میں آیا اپنا کام کو پورا کر کے پھر سورگ گیا بائیس سے ہی سورگیے پتہ نے یہ جیون کو ہم سبی کے لیے دیا ہے یہ جیون میں ایشو مسیح ستروہ دیا یوں کرنا میں جو پراتنا کیا اسی کے انصار جیون کو پورا کر کے جیون کی کام کو پورا کر کے ایشو پربو کے سامان ہم بھی یہاں سے لاؤٹیں گے تو سورگ جانا ہے ایشو پربو کا آپ نے میرا جیون کو وصفاس کیا ہے میں نے سورگ سے آیا ہوں سورگ جا رہا ہوں یہ وصفاس ہم بھی میرا آتما پربو سے مجھے ملا ہے یہ جیون پربو کے پاس جانا چاہیے یہی سورگیے جیون کی آنند آج آپ کو بر دینے کے لیے پربو پہتا ہے کہاں آنند بھر پور کرے گا جہاں آپ کا کام پورا جہاں آپ سمسیہ کو پار کرتے ہیں جہاں آپ کی پراتنہ کو پربو پورا کرتا ہے جہاں آپ جو چھاتے ہیں جو لالسہ کرتے ہیں جو آرشہ کرتے ہیں پوری ہوتی ہے تو ہمارا من آنند سے بھر جاتی ہے پربو کرتا ہے سولواتی آئی میں چوبیس میں کیوں نہ ہو سترہ کا تیرہ میں یہ ستیتہ کے دورا ایشو کی آنندے تمہارا جیوان کو بھر دے گا برپور دنگا ہوں برپوری جیوان آنند سے آپ کا جیوان برپوری میں ہونے ایک دین سورگ کی آنند میں پرویش کر کے انتکال اس سورگی آنند میں جیوان بھی ٹانے کے لئے آج ایشو پربو اپنے پراتنہ کے دوارا آپ سبی کو یہ ستیتہ کو سکھاتا ہے ہاں کیا آپ وشواس کرتے ہیں اس جگت میں میرے جیوان کے لئے ایک ماتر سچا پربو اگر ہے تو وہ کیول ایشو ہے اسواس کرتے ہیں جو اس بات کو اسواس کرتے ہیں جو ایک ماتر ستی پربو کو جاننا آنند جیوان کو پانا سورگیہ جیوان کو پاتا ہے کیا آپ سورگیہ جیوان کو پانے کی جگہ میں ہیں دوسرا جو سورگیہ جیوان کو پاتا ہے وچھن کے دوارہ جو جیوان اس وچھن کے دوارہ پر اس جیوان میں پربو کا کام کو پورا کر گئے پربو کو مگیما کرنے والا گوائی بن کر مگیما کرنے والا یہ سورگیہ جیوان کو پاتا ہے تیسرا یہ سورگیہ جیوان کی سفلتہ کی ایشو پربو کا مائنے وچھن کو پہنچاتا جو گرہن کیا ہے جو وشواس کیا ہے ستیتہ کو جان لیتا ہے ستیتہ کی انسار جیوان بیٹا ہتا ہے ستیتہ کی جگہ پر پہنچ جاؤ آگے یہ جیوان کی سفلتہ کے لیے اور ایک بات کو پربو جائے ایک من جس گریلو پراتنا میں پربو آپ کو رہے جس چرچ کی سنگتی میں پربو آپ کو رہے جس باٹیکہ میں پربو آپ کو رہے ایک من میں رہے ایک مد میں رہے ایک ساتھ پربو کی بچھن کو مانتے ہوئے گرہن کرتے ہوئے گسواس کرتے ہوئے گوال بن کر ستر پر جائے پا کر ایشو کی مگیمہ کے لیے جیوان کو بتائیے جگت میں پربو کا دیا ہوا بچھن کے انسار اپنا خواب کو پورا کیجئے تاکہ یہ قدیم آپ پربو کے پاس انتکال کے لئے اس آنند کا جیون سورگ میں بیتائیں یہ ایشو کرتا ہے کہ اس کا مقصد جہاں میں ہوں وہاں میرے دو میرے ساتھ یہ سبی سے لیے ہم سکاتے ہیں تیرہ و آمچن میں یوہنہ سولہ کا چوبیس آپ کا آنند بھلاو جائیں ایشو کی آنند آپ کا جیون میں آپ کے گھر فکر دے آپ آنند میں اس جگت کا جیون کو ایشو میں گوائی بن کر ستروں پر جائی پا کر پربو کو مگیمہ کھرکے اس جگت میں اپنا کام کو بھولا تاکہ ابھی بھی پربو کا آگمن ہوگا ہم جانے کی جگہ میں ہیں ہاں اس آنند کا جیون آج پربو مجھے لیا ہے اس جیون کو ہم دیان دیں گے اس نیم پر دیان دیں گے یہ ستیتہ پر دیان دیں گے ہم اس بچن کے انصار ایشو مسیح جو پراتنہ کیا اس پراتنہ کے انصار میرا جیون ہے جانچیے پرے کیے اس نیم کے اندر اپنے کو سمر پیٹی کرے لو پراتنہ کی سنگتی میں پربو کے ساتھ سچا رہی ہے چرچ کی سنگتی میں پربو کے ساتھ سچا رہی ہے اس باٹیکہ میں جہاں پربو رکا ہے اس باٹیکہ کی جونڈ کے ساتھ یک من میں ہو کر یک مت میں ہو کر سچا رہی ہے یہی آج پرمیشور اپنے ڈل کے لیے بتانے والا سنجھ ہاں پرمیشور ہنت میں ایک بات بول کر ہم پراتنہ کرنے جارے ہیں جو آنند کا جیوہ سورگیہ جیوہ سفلتہ کا جیوہ ہم میں پھایا ہے ہم اپنے میں سیمیت نہیں رکھنا امارے دوارہ اوروں کو بھی بتانا پرمیشور کا بھر سکتا ہے ہاں پر یہ سال کو ہم قتم کرنے جارہے ہیں نیا سال میں پرویش کرنے کے پہلے کم سے کم کچھ نیا لوگوں کے لیے پربو کا بچھن کو پہنچ آئیے کسی طرح آپ کے دوارہ یہ نیا سال میں پرویش کرنے کے پہلے بڑا دین کے عوصر پر نیا سال کے عوصر پر کچھ لوگوں کے پاس پربو کا بچھن کو پہنچ آئیے جو آنند آپ نے پایا ہے جو سورگیہ جیوہ کی ستیتہ کو آپ نے معلوم کیا ہے اس آشش کا آنند کا سورگیہ جیوہ کو ستیتہ کے دوارہ بچھن کے دوارہ اور ان تک پہنچ آنا پرمیشور کی مرضی ہے ہاں بھئی یہ کام ہم کرنا ہے اس کے لیے یہ شپربو ایک پراتنہ یہ ستیائی میں کیا اس بچھن کے ساتھ کچھ سمجھنے کے لیے اور بچھن پڑھ کر ہم پراتنہ کرنے جارہے ہیں انتیم کی وشہ یہ ہے بیسوہ بچھن کو ہم پڑھیں گے میں کیول اپنے لوگوں کے لیے بینتی نہیں کرتا میں ان کے لیے بھی پراتنہ کرتا ہے میرے لوگ جہاں بچھن پہنچ آتے ہیں اس کو لوگ جو وشواس کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم پراتنہ کرتے ہیں پریوں یہ بچھن کو دوبارہ ہم پڑھنے جارہے ہیں جور دے رہے ہیں میرے لوگ اس گوائی کا جیون کو یہ سورگیہ جیون کو سچائی سے ایک من میں ہو کر بچھن کی آگیا مان کر جو جی رہے ہیں اس جیون کے دوارہ جو لوگ ایشو کی وچھن کو پاتے ہیں پربو کو وشواس کرتے ہیں میں ان لوگ کے لیے بھی پراتنہ کرتا ہوں ایشو میرے لیے بھی پراتنہ کرتا ہے میرے دوارہ جس پریوار میں وچھن پہنچ رہی ہے اور وہ جو وشواس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان پریوار کے لیے بھی ایشو مسیح کرتا ہے میں پراتنہ کرتا ہوں آجی اگر ہم پربو کا بیٹا ہے اگر ہم پربو کا بیٹی کی جگہ میں ہیں اگر آج پربو کا آگمن ہوگا تو سورگ میں جانے کا سورگیہ وارث بن کر یہ دی ہم جی رہے ہیں یہ آنند کی ستیتا یہ سورگیہ ستیتا یہ پربو میں جینے کی ستیتا میرے دوارہ جو نئی جانتے ہیں اس جیون میں بھی اس گھر میں بھی اس پریوار میں بھی پاؤنچنا انیواری ہے ایشو مسیح ایک کرتو کو اپنے کندے پر دھنا ہے سورگ اس پراتنہ کے ساتھ ساتھ اور ایک وعدہ کرتے ہیں بیٹا بیٹی آپ کے دوارہ میرا وچن جس گھر میں جس جیون میں پہنچے گی ان میں سے جو مجھے وزواس کریں گے میں ان کے لیے بھی پراتنہ کرتا ہوں آپ کے دوارہ گھرے لو پراتنہ میں جو وچن کو پا کر بیٹھ کے پراتنہ کر رہے ان کو بتائیے عام لوگ وچن دینے کا سمائے یہ وچن پر جو وزواس کر کے ایشو کو مانتا ہے پراتنہ میں آتا ہے ایشو پربو ان کے لیے ان نیا لوگوں کے لیے بھی پراتنہ کرتا کم سے کم کچھ لوگ کچھ پریوار پربو کے لوگوں کے دوارہ اس نیا سال میں آشش پانا چاہیے یہ سورگیہ جیون کو جاننا چاہیے اس آنند کا جیون کو جاننا چاہیے یہ پربو کا جیون کو جاننا چاہیے جو آج پربو نے ہمیں سیکھایا پربو واہدہ کیا میرے لوگ جہاں وچن پہنچاتے ہیں اس کو جو لوگ وزواس کرتے ہیں اپنے جیون کی روٹی مطلب وچن کو ہو جل کی اوپر ڈال دے جل مطلب لوگ لوگوں پر ڈال دو کیونکہ بہت دین کے بعد تو اسے سیر پائے گا اس پرتیفل آپ اس وچن کی سفلتا نچھائی پائیں گے کم سے کم سات یا آٹھ جن کو یہ وچن کو بانٹ کے دو سات یا آٹھ جن کو بانٹ دے کیونکہ تو نہیں جانتے آپ نہیں جانتے پرتیفی پر کیا وپتی آنے والا انتی وپتی کا آرم ہو چکا ہے پیاروں آپ لگتار سنگتی میں جان رہے پیچھلے وقتی کی وچن سے سمجھ رہے یہ لاکڈاؤن کے بعد اس پرستیتی میں پربو کے لوگ ستی وچن کے دورہ جانتے ہیں پربو کا آگامن بہت نکٹ اس انتیم سمجھ کا وپتی کا آرم ہو چکا ہے پربو کرتا اس آگے کیا بیٹے گا کس طرح کا وپتی آ کر آگے کیا ہوگا آپ نہیں جانتے کم سے کم اس آنند کا سمجھ میں اس سعوبہ گیتہ کا سمجھ میں اس سندر اوسر میں یہ نیا سال میں پرویش کرنے کا سمجھ میں بڑا دین کو سمرن کرنے کا سمجھ میں آپ کے دوارہ سات یا آٹھ جن کو پرمیشور کا بچن پہنچ نہ دیجئے تاکہ ان کا جیون بچ جانے اسیہ نبی میں پربو نے کہا میرا بچن کالی سے نہیں لوٹے گا جس کام کے لیے میں بیجوں گا وہ کام کو وہ پورا کرے گا کالی یہ بچن کو سات یا آٹھ جن کو پہنچنے کے لیے آپ کام کیجئے باقی کام پویترہ آتما اس جیون میں پورا کرے گا کیونکہ کئی لوگ یہ سنگتی کو سنگتی میں بچن سیکھ رہے ہیں اس لیے جل پل یہ روٹی ڈال دوں جیون کی روٹی میں ہوں ایشو مسیح اس جگت میں رہنے کے سمیں بار بار کا جیون کی روٹی اس جیون کی روٹی پربی ایشو پربی ایشو کا بچن جل جل کون ہے پڑیے گا پرکاشوہ کے سترہ کا پندرہ جل پر ڈال دو جل پر ڈال دو اس جل کا پریباشا پرکاشوہ کے سترہ کا پندرہ میں ہے اس کو جرہ سا پڑیے گا پھر اس نے اس سے کہا جو پانی تم دیکھتا ہے جن پر ویشیا بیٹی ہے ویشیا بیٹی بھی ہے یہ لوگ یہ لوگ ہے اس گندے دنیا ویشیا گندے دنیا گندے کون ٹھیک ہے جل جو دیکھ رہا ہے یہ جل کون ہے یہ لوگ ہے یہ تو لوگ لوگ پیڑ پیڑ ہے اور جاتیاں جاتی جاتی کے لوگ ہے اور باشا کے لوگ ہے یہ پورے پرتوی میں پائے جاتی یہی جل کی عرط ہے ان لوگوں پر جیون کی روٹی میرا وچن کو ان کے جیون میں پہنچا دو آگے ہی اس جگت میں کس طرح کبھی پتی آ کر قتم ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں جب ابھی آوثر ہے اس بہمولی آوثر ہو جانا نہ دو کم سے کب ایک پربو کا جن کے دورہ ساتھ یا آٹھ جن کو پربو کا وچن پہنچنا ہے کسی کے جیون یہی پربو کا اچھا ہے کیوں کی کیوں یہ وچن کو وقت پر اس عوصر کو جانا نہ دو یہ کام کو کرو کر کے کیوں پربو جور دیتا ہے پڑھئے گا پرکاشوا کیے تین کا دس اور گیار تُو نے میرے دیت کا وچن کو تاما ہے اس لیے میں بھی تجھے پریشا کے اس سمیں پریشا کے اس سمیں اس وپتی کا سمیں جب پورے سنسار پر ہوگی میں تجھے بچہ ہوگا بچن کو بڑیا سے گھر میں پڑھئے گا ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں پڑھئے گا لگتا ہے میں نے تُو نے میرا تُو نے میرا دیرج کی وچن کو تاما ہے اس لیے اس لیے میں بھی پریشا کے اس سمیں پریشا کی اس سمیں آپ کو بچا کے رکھوں گا جو پرتوی پر رہنے والوں کی پرکھنے والے کے پر تُو نے پرتوی پر آنے والا پریشا یا بیپتی سے آپ کو ہم بچائیں گے کیوں کہ آپ نے میرا بچن کو پکڑے بچن آج آپ کے پاس ایشو پہنچا رہے ہیں آو رہے ہیں ان کو پہنچانے کے لیے بول رہے ہیں جو پکڑے گا وشواس کرے گا ایشو ان کے لیے بھی پراتنہ کر رہے ہیں بچنے کے لیے یہی پراتنہ یہی بچن دنیا کی انتیم وپتی سے بچانے کے لیے کام کرے دوسرا کوئی اپائی نہیں ہے آنے والا وپتی سے بچنے کے لیے اس یہی بچن سے ہی یہی پراتنہ سے یہی سنگتی سے ہی آپ بچ سکتے ہیں دوسرا راستہ نہیں جو بچن انتیم سمیہ کا وپتی سے پچھائے جیسا سبا اپتے سے گیارہ وانتی آئی میں پڑھ رہے تھے کس سمیہ کیا وپتی پڑھے گا ہم نہیں جانتے اس لیے وپتی کے پہلے جن جیون میں گھر میں پریوار میں بچن میرے دورہ پاؤنچنے کا سمبھو نہ ہے پاؤنچا دیجئے کیونکہ اس کو جو وشواس کرے گا ییشو پربو ان کے لیے پراتنہ کر رہے ہیں ییشو پربو جس جنڈ کے لیے پراتنہ کر رہے ہیں انہیں کو انتیم وپتی سے وہ بچانے کا بچن بھی پرکاشوا کیے دین کا دس گیارہ میں دیا گول کر گیارہ بچن میں ییشو نے کیا کہا میں جلدی اپنے لوگوں کو لے کر جانے کے لیے آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے جو کچھ تیرے پاس ہے تامے رہو یہ جیون کو کوئی چھونے کے لیے چھننے کے لیے دوست منوش کو غلط منوش کو شائطان کو جگہ دے آئے گا دوست منوش یہ جیون سے آپ کو دور کرنے کے لیے آئے گا بولنے آئے گا یہ سب جیون غلط ہے یہ سب سنگتی غلط ہے یہ سب مچن غلط ہے یہ سب نیم غلط ہے بولنے کے لیے آئے گا ییشو مسیح کا مائل بہت جلدی آنے والا ہے جو ملا یہ جیون کو یہ سنگتی کو یہ آنند کا جیون پربو کا جیون سورگیا جیون کو کھونا نہیں گوانا نہیں کوئی آپ سے چننے کے لیے نہ منش کو جگہ دیجئے نہ شیطان کو جس بٹکہ میں پربو رکھا ہے اب سچائی سے رہنے کے سمجھ جس چرچ میں پربو رکھا وہ سنگتی میں سچا رہنے کے سمجھ جس گرے لپراتنہ میں پربو رکھا وہ سچائی سے یک من کے ساتھ جیسا ییشو نے پراتنہ کیا یک من کے ساتھ آگیا کاری میں پربو کے ساتھ بڑھنے کے سمجھ آپ غلط لوگوں سے بچ جاتے شیطان سے بچ جاتے پربو میں اپنا جیون کو جائے کے ساتھ بٹھاتے ہاں انت میں چھتاؤنی یہ ستیتہ ہے ہم کرنے چھتاؤنی اس پراتنہ کا جیون سنگتی کا جیون اپنا چھے لا کے دور ییشو پربو اپنے دل کے دور ایک چھتاؤنی دیا چھتاؤنی کو پڑھ کر کسی سے ہم اپنے کو بچا کر ییشو پربو جیسا سکھایا اس میں سفل ہو کر جائے کا جیون پیتانے کے لیے پربو مدد کریں چھتاؤنی کا بچھا مرکوس چودہ کا بتیس کو پڑھیں مرکوس چودہ کا بتیس پھر وے یہ سکر منی نامر ییشو مسیح اب پرتوی میں اپنا کام کو جیسا یہاں ہم پراتنہ کیا سورگی پتا ہم اپنی کام کو پرتوی میں پورا کر کے آپ کو مڑی باڑیا اب اس کے بعد انتیم پراتنہ کر انتیم پراتنہ کے بعد ییشو کو کروس پر اپنا جیون کو قربانی کے لیے سوپنا ہے قربان ہونا ہے تیسرا دن جیو اٹنا ہے ان ستیتہ اور ایک بار پرمانی کر کے سب دیکھتے دیکھتے سورگ جاؤں بس اس انتیم پراتنہ کا سمئی میں ییشو مسیح ایک چھتاؤنی یہاں ترہ گیٹ سمینے پھر وہ گیٹ سمینی نامک ایک جگہ میں آئے آیا اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا چیلوں سے کہا یہاں بیٹے رہو یہاں بیٹے رہو جب تک میں پراتنہ کروں میری پراتنہ میں تم بھی بیٹو اپنے دل کو کہا میں پورے جگت کے لیے اپنے آپ کو سوپنے چاہے آپ سبیل کے لیے ہم کام کرنے چاہے یا ہم پر پتا کی اچھا پورا ہونے کے لیے ہم پراتنہ کرنے چاہے اس پراتنہ میں تم بھی بیٹو آج گرے لو پراتنہ میں پربو آپ کو بیٹا آیا کیونکہ آپ کے لیے پربو کام پورا کریں آج چرچ کے سنگتی میں پربو آپ کو بیٹا آیا کیونکہ آپ کے لیے پربو کام کر رہے ایک بٹی کا کے اندر آپ کو جگہ بنایا سنگتی دیا پراتنہ میں بیٹا آیا آپ کے لیے کام کر رہے آپ کے لیے جب پربو کام کر رہے آپ بھی اس پراتنہ میں پربو کو پراتنہ کے دوارہ ساتھ دیجئے پیارو پراتنہ کے دوارہ ساتھ کا پریاس آپ کا جیون میں پورا ہونے کے لیے آپ بھی پراتنہ میں بنا رہنا چاہئے یہی اس جگہ آپ کو چھت آتا ہے ہم پر چیلے کو لے کر آیا ہم پراتنہ کر رہے ہیں تم بھی بیٹو پڑھی گا آگے چھتیس سے اکتالیس تک لگتار پڑھنے جارے اس چودہ میں ہیں چھتیس تک اکتالیس تک بڑھ کر براتنہ کرنے جارے دیان سے یہاں یہ جو چھتاتے ہیں دیان سے دیکھ ہے اور کہا ہے اب پتا تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے کٹورے کو تیر پاس سے ہٹا لے تو بھی جیسا میں چاہتا ہوں ہوں بیسا نہیں یہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہونا ہے بہت سا سمسیہ ہمارا جیون میں آتا ہے بہت سا دکھ تکلیف آتا ہے ہر بات کے لیے ترن جواب نہیں یہاں یہ کلواری کروس کو سامنا کرنے کے پہلے ایک نمونا کا پراتنہ اگر یہ درد ہٹ جائے گا تو اچھا ہے ہم جیسا بولتے ہیں ویسا نہیں ہونا آپ کی اچھا کے انس ساتھ میرا جیون میں بہت پریوں یہ پراتنہ کا سنگتی میں چھتونی کے روپ میں اشارہ دی جا رہی ہے ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کیجئے سوامی یہ طریقے کو پربو کے لوگ سیکھنا چاہئے ہم پراتنہ کر رہے ہیں یہ ہونا چاہئے کر رہے ہیں تاو بھی میری اچھا کی انسار نہیں پربو پرانتو آپ کی اچھا کی انسار میرا جیون میں کام ہونا چاہئے ربو کی اچھا کی انسار کام ہو نے کے لیے یہ یشو مسی پراتنہ کر رہے ہیں اس پراتنہ میں اپنے لوگوں کو بھی بیتنے کے لیے بولیں توڑا آگے دیکھے گا بچن میں کی لیک جب ایشو آیا جن کو پراتنہ میں بیٹا یا سات پراتنہ کرنے کے لیے سوتے پایا پراتنہ کا سمئے کئی لوگ ننگا کرتے ہیں کئی لوگ دیان نہیں دیتے ہیں کی آل نہیں کرتے ہیں پربو جیون میں کام کرنے کے لیے پریاس کر رہے سات میں پراتنہ کر کے وہ ناشش کو پانے کے لیے سکھا رہے لیکن محنت کٹین کام پربو کر رہے میرے جیون میں پورا کرنے کے لیے پراتنہ کر کے پاو سنگتی کے دوارہ پراتنہ کر کے پاو کر کے بیٹا آیا لیکن سو رہے بائبل بتلا دی پڑی گا پھر وہ آیا اور ہنے سوتے پا کر پتر سے کہا سیمون تو پراتنہ میں سو رہا ہے کیا تم ایک گڑی بھی نہ جا سکتا پراتنہ میں ایک گڑی بھی نہ جا سکتا ارت ایک گڑی بھی پراتنہ نہیں کرنا ہے پریوں اپنے لوگوں کو پیشو پربو پوچھتے تم میرے ساتھ سنگتی میں ایک گڑی بھی نہیں کر سکتے ہو تمہارے خارن سرسلے کر پاؤں تک میں اپنا جیون کو کلواری کروز پر پچھلا کے گائل کر کے یہ جیون کو تمہارے خارن پربانی دیا تاکہ سارا آشش تمہارے جیون میں پہنچے آپ پربو میں آنند کا جیون پہنچے آپ پربو کے ساتھ جیون بٹائیں برپوری میں جیون بٹائیں برپوری آنند کی سورغ میں ایک دین پہنچے میں نے سب تمہارے لیے پرسرم کر رہا ہوں یہ سب آشش کی کام آپ کے ساتھ ہو نہیں ایک گھنٹہ آپ میرے سنگتی میں نہیں رہ سکتے ہیں ایک گھنٹہ کئی لوگ کے پاس سمی نہیں ہے پرات نہ کر نا ایک گھنٹہ پرات نہ کر ایک گھنٹہ نہیں گھرے لوگ پرات نہ کر اس لئے آپ اکیلے پرات نہ کر رہے ہیں کئی لوگ بول رہا اکیلے بائیبل کول سے نیند آتی ہے پانچ منٹ میں پرات نہ کر رہے ہیں آنک جھکتا ہے جھکنی ہی ہوتا ہے ہم سو جاتے ہے یہ گھرے دل ہر محلہ میں پوچھتا یہ سال کو انت کرنے جار ہے یہ دو ازار بیس کو کس طرح آپ گوائیں ہم نہیں جان دیں کس طرح بھتائیں ہم نہیں جان لیکن یہ سال کو انت کرنے کا سمع پرمیش پرات نام اپنے لوگوں کو پوچھتا یہ گھنٹہ میرے سنگتی میں بیٹ کر پرات نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس سمع نہیں ہے سو رہا ہے سونے کے مطلع نکام جیون کی رہے پتروز نکام کا جیون نہیں کم سے کم یہ گڑی میرے ساتھ بیٹ کر سنگتی میں پرات نہ کرو ہم جس بات کے لیے آپ کے لیے پرات نہ کر رہے یہ کام آپ کے ساتھ ہونے کے لیے پرات نہ کرو جس آپ کے ساتھ ہونے کے لیے جو میں نے کل باری خروز پر پورا کیا میں نے پر سرم کیا پریاز کیا آپ کو بلائی کریں یہ کام آپ کے ساتھ پورا ہونے کے لیے آپ پرات نہ کر کے پھائیے آگے میں نہ پڑو آنے والا جگت کی پریشہ میں بپتی میں مت گرو بیٹا پڑیے گاغے آن آتما تو تیار آتما تیار آپ پرات نہ طریقے سے بچھن کو پکڑ کر کی جان آتما تیار میں رہتا ہے پر شریر درب شریر کو ساتھ مد آتما کو کو دی جی آن اور وقت بھی چلا گیا اور نیش عبدوں سے پرات نہ کی پیر یش پربو آ کر دیکھ رہے بلکل نیند کی دنیا میں ڈھب گئے پھر آکے انہیں سوتے پایا کیونکہ آنکھیں نیندے سے بری نیندے سے بری بھی اور نہیں جانتے وہ نہیں جانتے یش پربو کیا کیا ان کو بتا رہے اور پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا یش مسی نے کہا اب سوتے رہو بس رام کرو بس گڑی آ گیا پربو اپنا کام کو پورا کر اس کا رہے پربو آپ کا جیون میں آیا پیار ہو آپ کے گھر میں یش پربو آیا آپ کے گھر میں وچن کے طور بار بعد میں ہمیش کرتا ہوں گلتی کر رہے تو ایک بار بولنے کے سمیصدار دیجئے دو بار بولنے کے سمیصدار سمجھ کی جگہ آ جائیے تیسرا بار پرمیش ور کام ہو گیا کر کے نکھ جائے پہلی بار نہیں بیٹا یہ گڑی میرے ساتھ بائٹ کر پرات نہ کرو تاکہ ہم جو تمہارے لئے کر رہے یہ سب آپ کا جیون دوسرا بار نیند سے اتنی برگ اتر بھی کیا دے بٹکنے کے بات ستیتہ نہ سمجھ میں آئے گا تیسرا عیش پربہ بس سمی آگیا ہم جا رہے عیش مسی گیا اپنا کام کو کروز پر پورا کیا پرمانیت کیا یہی ستیتہ ہے سب کو دیکھ 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 دیس ورد چلا رہا یہ دو جگہ مرکوس اور یوہنہ یشو کی پراتنہ اشارہ کر دی ہے موکہ ملا ہے لپروائی کے لیے لپروائی کے ساتھ چلنے والوں کے لیے مرکوس چودہ کو پڑ رہے کہ پربو مانگ رہا ایک گھنٹہ میرے ساتھ بائٹ کر سنگتی میں پراتنہ نہیں کرے گا ہم جو تمہارے لیے پرسرم کر رہے یہ سب بلائی آپ کا جیون میں ہونے کے لیے بیٹا یہ گھنٹہ میرے ساتھ بائٹ کر پراتنہ نہیں کر سکتے ہیں جاگتے رہوں پراتنہ کے لیے جو ٹائم ہے پراتنہ جاگتے رہوں پریشا میں مدپتی میں مدپت ایک بار دو بار تیسرہ بار اگر ہم اوصر کو کھو جاتے پربو اپنا سمئے پر جاتا ہے پریان آج یہ چتاؤنی والا وچنی سلیے تھی یو ہنہ سترہ میں جو کچھ میرے لیے سکھا یا پراتنہ کیا وہ میرے ساتھ رہو یہ آنند کا جیون کو اپنائیں پربو میں جینے کا جیون کو اپنائیں گے سورگی آنند کا آنند جیون کو اپنائیں گے اس کو اپنے میں سیمیت نہیں رکھیں اور ان تک یہ وچن کو دیں گے یو ہنہ سترہ کبیس میں پربو کہا جن کو ہم وچن دے رہے وچن دینے میں جو جو ہم اماری بچن پر وہ وسواس کرتے ہیں ان کے لئے بھی شکر بھو اس لئے نیا سال میں پرویش کرنے کا سبا اپتے سے گیارہ کم سے کم سات یا آٹھ جن کو پریبار گھر میں پربو کی بچن کو پہنچ آنے والا بی پتی سے ہم بھی بچیں آوروں کو بھی بچائیں اس سانند کا جیون سفلتہ کے سات سطر پر جائے پا کر پربو میں گوائی بن کر پربو کا پویتر نام کو مہیمہ کرتے ہی جینے کے لئے آئیے ستیتہ کے دورہ پربو سبھی جیون کو مدد کرنے کے لئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر کے گھٹنے میں آئے بکتی کے ساتھ ہم پربو کی عورت آئیں گے دنیو دیتے ہیں سوامی دنیو دیتے ہیں سوامی یہ سندر سمعی کے لئے دنیو دیتے ہیں آپ اپنے پراتنہ کے دوارہ پربو امارا جیون کے بارے میں سکھایا اپنے پراتنہ کے دوارہ مرکز چودہ تیائی میں چھتونی بھی دیا ہے ہاں پربی ایشو ان آشش کی سفلتہ کی باتوں کو نیم سے جینے کی باتوں کو بھی ہم نے سیکھا ہے اور مرکز چودہ میں چھتونی کو بھی ہم نے سیکھا ہے جہاں جہاں آپ نے چھتونی دیا اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو چوکسی میں رکھنے کے لیے پربو میں سرکشت رکھنے کے لیے کم سے کم یک گڑی گریل پراتنہ کے دوارہ رویوار کی سنگتی کے دوارہ پربو کی پراتنہ کی سنگتی میں بیٹنے کے لیے پربو کو جگہ دینے کے لیے پربو کے دوارہ ہونے والا سبی کاموں کو اپنا جیون میں پانے کے لیے پربو کے ساتھ جینے کے لیے برپوری آنند کے ساتھ جینے کے لیے یک دن برپوری آنند سے بریوی سورگ میں پہنچنے کے لیے آج جو وچن کو تو نے ہم سبھی کے لیے دیا پربو ہمیں مدد کیجئے یہ سال کو ہنت کرنے جا رہے ان ستیتہ پر ہم پربو کے لیے اس آنند میں بڑے آنند میں ہم جینے کے لیے پویتر آتمہ سہائتہ کر مرکوز چودہ میں جیسے کہا کم سے کم یک گڑی ہم پربو میں بنے رہیں پربو کی پراتنہ کی جگہ کے لیے سمائی دیں سنگتی کے لیے سمائی دیں آنے والا وپتی میں پڑھ نہیں پائیں پریشہ میں نہ پڑھ نہیں پائیں یہ بچن کے دورہ ہم بچنے پائیں اور لوگ بچنے کے لیے ہم پربو کارن ہونے پائیں جتنے لوگوں کے پاس بچن پہنچنے کا سمبو نہ ہم پہنچانے پائیں ایک صحیح نرنے کے ساتھ ہم اپنے کو پربو میں رکھنے کے لیے اور پربو کے پاس پہنچنے کا راگ دکھانے کے لیے راہ وہ کام کرنے کے لیے جتنے لوگ ہیں بکتی کے ساتھ دو منٹ ہم لوگ انگی کار کر رہے ہیں ہلیلویہ میں اپنے آپ کو تیرے آتھ میں دیتے ہیں پورے پریمار کو تیرے آتھ میں دیتے ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ پربو نے کہا ابھی تک ہم بتاتے آئے ہیں آگے بھی بتاتے رہوں گا ہر سمئی بچن کو میں پہنچ آتے ہیں جو ستیتہ کو جان نکھتا ہے وہ ییشو ستی پرمیشور کو جانتا ہے سورگی جیون کو پاتا ہے ہاں پربی ییشو آج وقت وقت پر بچن کو دیکھ سچائی میں آدھوائی کرنے والا ستیتہ کو سمجھانے والا ستیت جیون کے دوارہ یک من میں پربو کی آنند کی برپوری میں سفلت سکت جیون میں سطر پر جائی پا کر پربو کو مگیمہ کرنے کا جیون میں ہمیں لے چل سوامی ہمیں لے چل سوامی سوارگ جیون کو پا کر سوارگ میں ہم آپ کے ساتھ یگانی یگ جینا ہے سوامی وہ جیون بھی پانے کے لیے یہ جگت میں ہم آپ کے ساتھ جی نہیں پائیں آپ کی پراتنہ کی سنگتی میں جی نہیں پائیں بچن کی انسار اس پردوی میں ہم اپنا کام کو پورا کر پربو کو مگی ما کرتے ہی ایک دن سوارگ پہنچ نے کے لیے پتہ پرمی شور سہائطہ کیجئے سہائطہ کیجئے نہ کہہ لیے جیون کو ہم اپنے میں سیمیت رکھیں کم سے کم سات ہاتھ جن کو پربو یہ وچن کو پہنچ انے کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کا جیون کے لیے بھی ہمارا یشو پراتنہ کرنے کے لیے وہ بھی اس پرتوی کی انتیم وپتی سے بچنے کے لیے پربو کی آغمن میں جانے والا میں ہونے کے لیے ورطمان میں پربو کے ساتھ جینے کے لیے آنند کی برپوری میں جینے کے لیے سفلتہ مدد کیجئے سہائیتہ کیجئے پویتر آتمہ پورے دل کو اپنے پویتر لہو میں چھپائیے سورگ کی سینہ اتھر کر پوری باتی کا کو گھیر لیجئے سبھی جیون میں یہ ستیتہ کے دورہ کام کیجئے پویتر آتمہ کام کیجئے کوئی بھی وچن کالی سے نہیں لوٹے گی پربو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کو پورا کرے گا کر کے لکھا ہے ہو نہیں پائیں ہر جیون میں یہ وچن کا کام ہو نہیں پائیں جہاں چوکسی کے لیے سکھائیں وہ جگہ میں اپنے لوگ چوکسی میں رہیں اپنے کو رکشہ کریں پربو میں رکھیں سورگی جیون میں رکھیں جب تک کرتوی میں زندہ ہے انت تک برپوری آنند میں بڑھتے جانے کے لیے یہ ستیتہ کے دورہ یہ ہفتے سب لوگ اپنے اپنے کو سگی طور سے تیاری کرنے میں پربو کی سنگتی میں اپنے کو مضبوط کرنے میں جو پربو سے دورے وہ پربو کے پاس واپس آنے کے لیے پربو کے پاس لوٹ آنے کے لیے منفیر نئے کے لیے سیرے سے یہ ستیتہ میں بڑھنے میں سبی کو مدد کیجئے سہائیتہ کیجئے آج بھی جو لالسہ کے ساتھ لوگ کٹائے میں سبی کو اپنی آنند سے بڑھ سولہ کا چوبیس میں جیسی کہا پربو آپ کی طریقے سے پھرات نہ کر پربو تجھ میں بڑھ نہ دیجئے تاکہ جو آنند کی ضرورت ہے ایشو کی آنند ہے پربو کی ہلیلوی ہر گھر میں ہر لوگوں کے جیون میں پورا ہونے پار اب تک ابنیجر بن کر سنبھال آگے بھی اس ستیتہ کی آنند میں پربو کی جیون میں سورگی جیون میں یہ سنگتی میں اپنے کو سرکش ترک تیو بڑھ جانے کے لئے یہ وچھن کے دوارہ سبھی کو ایشو کے نام سے آشش کیجئے کسی وشواس کے ساری عزت اور مگی تجھ کو دیتے یہ پراتنا پربی ایشو کے نام سے مانگ سنو رہ آمین پتہ کا پریم پربی ایشو کا انگرہ پوی تراتما کی سنگتی سو باگیتا ہم سبوں کے ساتھ پربی ایشو کی دوبارہ آگ بانت آمین پریوں ایشو مسیح اپنے پراتنا کے دوبارہ آجام جو سکھایا ہے اس پربی کی جیون میں سورگی جیون میں آنند کی برپوری کی جیون میں ہم بھی آگے بڑھیں گے ہمارے دوبارہ ساتھ آٹھ کم سے کم ساتھ پری بار پربی کی آشش پاک کر اس نیا سال میں آگے بڑھنے کے لیے ہم لگتار کام کریں پربی آپ سبی کو آشش دینے پار آو سب کو جائے بس سکی